پیارے عجیز دوستوں مبتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری دیش کا سب سے بڑا مدہ بن چکی ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیدیش میں بھی اس کے چرچے ہو رہے ہیں جہاں دوستوں مصر ہو بغداد ہو عرب کنٹری ہو ہر جگہ مبتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں وہاں کے حکمرانوں نے مبتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری کو لے کر کوئی بیان تو نہیں دیا ہے نہ ہی کوئی نیندہ کی ہے لیکن وہاں کی میڈیا مبتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری کے بارے میں چھاپ رہی ہے دوستو بلوارہ میں مبتی اصرف جلانی عزری صاحب نے مبتی سلمان عزری صاحب کے سپورٹ میں بہت بڑا اتجاز کیا اور اعلان کر دیا کہ مبتی سلمان صاحب کو جلد رہا کرو ورنہ تمام مسلمان روڈ پر نکل کر جیل بھرو آندولن چلائیں گے اور اپنی گرفتاری دیں گے احتجاز کرنے کا جو پاور ہے ہمیں ہمارے بلک کا قانون دیتا ہے لیکن قانون کے دائرے میں اور ہماری یہ پہچان ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم قانون کے دائرے ہی میں رہتے ہیں ہم کبھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں آتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے تو اس لیے جو لوگ پریشان ہیں وہ مطمئن ہو جائیں جو پریشان ہیں وہ مطمئن ہو جائیں مسلمان جب بھی سڑکوں پر نکلتا ہے تو وہ اپنے مطمئنے کے آنوں سے پہلے روٹوں پڑا چل جاتا ہے غلام آنے والے ہیں سڑکوں کا پتہ چل جاتا ہے غلام آنے والے ہیں بازار کو پتہ چل جاتا ہے غلام آنے والے ہیں دنیا کا پتہ چل جاتا ہے عاشق گزرنے والے ہیں تم عاشق ہو تو بلند آواز سے کہو دارے تکبیر جو شوالی ناری ہیڈری ناری ہیڈری ناری ہیڈری ناری ہیڈری ناری ہیڈری تانہ شاہی نیچے لگی نیچے لگی لا اللہ مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر جگہ جگہ سے اعتجاج کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ سے مانگ کی جا رہی ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جلد ریا کیا جائے اگر زیادہ دیر تک مفتی سلمان صاحب کو جیل کے اندر رکھا گیا تو اس چیز کو کوئی مسلمان برداست نہیں کرے گا وہ روڈ پر نکل کر بہت بڑا اعتجاج کرے گا اور جیل بھرو اندلن چلایا جائے گا اور گرفتاری دی جائے گی تو دوستو اسی طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں